اسلام علیکم رحمت اللہ اور اس ٹیکنیک کی مدد سے آپ کیا کر سکتے ہیں آپ ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں کسی بھی سلیوشن کے اندر جو کمپونٹ موجود ہیں ان کو ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں نہ صرف ڈیٹیکٹ کرتے ہیں یعنی آپ یہ ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں کہ کتنے کمپونٹ ہیں ایک ہے یا دو ہے نہ صرف یہ ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں بلکہ آپ کیا کرتے ہیں اس کمپونٹ کی کنسنٹریشن بھی فائنڈ کر سکتے ہیں مثال کے طور پر آپ کے پاس یہ ایک بیکر ہے اس میں آپ کے پاس سالونٹ ہے اور سالونٹ میں یہاں پر آپ کے پاس یہ اپنے ایک سلیشن بنایا ہوئے ہے سسپینشن سی تو جب آپ اس کو کریکٹرائز کرتے ہیں اور آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس سلیشن کی کنسنٹریشن کیا ہے تو آپ اس کی کنسنٹریشن فائنڈ کر سکتے ہیں یو وی ویزی با سپیکٹر میٹر کی مرض سے اور جو پرائیمری ایڈوانٹیج ہے یہ اس کا یہ ہے کہ اگر بہت ہی بہت ہی کم ٹریسز ہوں کسی سبسٹانس کی تو وہ بہت ہی آسان کے یو وی ویزی با سپیکٹر میٹر کی مرض سے بہت ایزی لی فائنڈ کر سکتے ہیں یعنی ایون ٹریسز آف سبسٹانسز کین بی ڈیٹرمنٹ بائی دس ٹیکنیک جو کہ کلاسیکل جو انیلیٹیکل میترز تھے جیسے کہ گریوی میٹرک یا والیومیٹرک پروسیجرز تھے ان کی مرض سے یہ والا کام نہیں ہو سکتا تھا تو دوسرا فائدہ اس کا یہ ہے اب تیسرا یو وی ویزی با سپیکٹر میٹر جو ہوتی ہے یہ سٹرکچر انفرمیشن کے لیے بھی یوز کی جاتی ہے یعنی یہ تیسرا اس کا بہت ایمپورٹنٹ فائدہ ایمپورٹنٹ یہ کہتے ہیں کہ فائدہ یہ ہے کہ آپ سٹرکچر انفرمیشن کسی سبسٹانس کی آپٹین کر سکتے ہیں پرٹیکلرلی جو آپ کے پاس آرگینک کمپاؤنڈ ہوتے ہیں ان کی جو آئیڈنٹٹی ہوتی ہے ان کی جو سلیکشن ہوتی ہے سٹرکچر انفرمیشن ہوتی ہے وہ ریلیٹیوڈ ڈیفکلٹ ہوتی ہے اس وجہ سے اس کے لیے بھی یہ بہت کاریگرڈ ڈیوائس ہے کاریگرڈ ٹیکنیک ہے اب یہ آپ کو پتہ ہے کوئی بھی انیلیسز ہوتا ہے وہ دو طرح ہوتا ہے یا تو وہ کوالیٹیٹیو ہوتا ہے یہ کوالیٹیٹیو مینز کہ وہ صرف آپ کو کوالیٹیٹیو لی کوئی انفرمیشن دے رہا ہوگا دوسرا ہوتا ہے کوانٹیٹیو یعنی آپ کو کسی نومیریکل فارم میں آپ کے پاس ریزلٹس آ رہے ہوں گے آپ ایک نمبر کی صورت میں کوئی ریزلٹ اپٹین کر رہے ہوں گے تو اب یہ یو وی ویزیبی سپیکٹر میٹر جو ہے یہ دو طرح کی انفرمیشن آپ کو دیتا ہے کوالیٹیٹیو انفرمیشن بھی دیتا ہے اور کوانٹیٹیو بھی انفرمیشن دیتا ہے تو ہم ون بائی ون دیکھیں گے کہ کوالیٹیٹیو انفرمیشن کون کون سی دیتا ہے اور کوانٹیٹیو انفرمیشن کون کون سی دیتا ہے تو یہ تو میں نے آپ کو جنرل اس کے ورکنگ بتائیے کہ جنرل کون کون سے کس مقصد کے لیے یوز ہوتا ہے سب سے پہلے کوالیٹیٹیو کوالیٹیٹیو اپلیکیشنز اس کی یہ ہوتی ہیں کہ ایٹ ٹیلز آس اور ایٹ انفارم آس about the quality of the substance quality of the sample material اب یہ کہتا ہے کہ in terms of qualitative analysis of the analyte UV visible spectrometer is one of the secondary importance for the identification and determination of structural details یہ آپ کو صرف qualitative information میں جو ایک identify کرتا ہے اور پھر determination کرتا ہے structural detail کی اب یہ والی جو informations obtained کی جاتی ہیں یہ basically supplemented by that from IR NMR اور mass spectrometer کی مدد سے کی جاتی ہیں this is because of simple and broad nature of the spectra اچھا اس کے علاوہ یہ بتاتی ہے کہ it provides information about the presence or absence and the nature of the chromophore کیا چیز ہوتی ہے ظاہر ہے آپ کے پاس یہ والا کوئی بھی ایسا chemical جو آپ کے substance کو کوئی color دے رہا ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں یہ اس کا chromophore ہے اور chromophore basically یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تھوڑا سا میں آپ کو دکھا سکوں یہاں پہ تو chromophore کی باقیدہ definition کو بھی ہم دیکھتے ہیں کی chromophore ہوتے کی chromophore basically میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ یہ یہاں پہ آگئے ہیں یہ ہے chromophore ٹھیک ہے دیکھیں chromophore کیا ہیں the part of the molecule responsible for importing color are called chromophore یہ یعنی وہ functional group ہوتے ہیں جو color دیتے ہیں یہ والے سارے کے سارے نیچے chromophore یہ کہتا ہے کہ جو information ہوتی ہے کون سا chromophore present ہے کسی molecule کی اس کی نیچر کے بارے میں بھی information دے for example the presence of one or more signal in the two handle to four hundred nanometer range of the spectrum it is a clear identification of the presence of unsaturation in the molecule اگر آپ کو دو سو اور چار سو nanometer کے درمیان کوئی peak مل رہی ہے تو اس spectrum میں موجود ہے آپ کو بتا ہے کہ chemistry میں one saturated compound consider کی جاتے اچھا اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو quantitative application میں بھی آپ use کرتے ہیں quantitative application میں یہ کہتا ہے کہ ہم اسے پڑھتے ہیں تاکہ کوئی چیز miss نہ ہو uv visible spectrometer has limited application in qualitative analysis qualitative ظاہر ہے ایتنا ایم نہیں ہے ایتنی limited application ہے لیکن جو most useful tool available for quantitative determination ہے وہ uv visible spectrometer اس والے سے بہت زیادہ rich ہے اس کی وجہ کیا ہے یہ versatile ہے یہ accurate ہے اور یہ بہت زیادہ sensitive ہے یہ کس کے لیے quantitative information obtain کر سکتے ہیں یہ کہتا ہے large number of biochemical species کوئی accurate determination آپ کر سکتے ہیں اور ان کی concentration آپ find کر سکتے ہیں کسی particular solvent کے اندر وہ concentration کس حد تک sensitive ہے 10 رجز پار minus 4 to 10 رجز پار minus 5 یا اس سے بھی کم اگر concentration ہو کسی species کی کسی پارٹیکلر solvent کے اندر تو وہ بھی آپ determine کر سکتے ہیں یہ کہتا ہے اس کے ساتھ آپ کیا کر سکتے ہیں convenience of the conducting the determination and its reasonable selectivity make it a method of choice for quantitative application تو یہ کہتا ہے کہ یہ سارا کام جو کرنا ہے جو experiment کرنا ہے اس کا convenience ہے جو easiness ہے یہ اسے اور زیادہ selective بنا دیتا ہے for determination of quantitative results اس کے علاوہ ایک کہتا ہے کہ another significant features of this technique is that it can be maybe used for quantitative determination unlike which do not absorb in uv visible region it is achieved by making them react with the reagent that gives a product which absorb in the region یہ کہتا ہے کہ ایسا chemical جو کہ itself تو uv visible spectrometer کی کسی بھی wavelength کو absorb نہیں کرتا تو ظاہر ہے پھر آپ اسے detect نہیں کر سکتے لیکن اس کی مدد سے ہم اسے ہم کیسے کریں گے ہم کوئی ایسا reagent solution میں ڈالیں گے جو اس primary جو آپ کے پاس react react کرے گا اور اس کا product ہے uv visible light کو کرے گا یہ کہنے کے مطلب یہ let's suppose آپ کے پاس یہ chemical reagent ہے یہ تو uv visible light کو absorb نہیں کرتا لیکن اگر اس کے ساتھ ہم کوئی اور ایسا reagent ڈالیں گے جو ان کے ساتھ ریائکٹ کر کے ایک product بنائے گا اور وہ uv visible light کو absorb کر گا جس کے انتیجے میں یہ وی سپیشی ڈیٹیکٹ ہو جائے گی یہ ساتھ ریائکٹ کر کے یہ بنائے اور وہ absorb ہو جائے گی تو analytical determination of metals and non metals آپ ان utilize کرتے ہیں analytical critical determination of organic compound اس طرح dissociation constant of organic acid and dyes metal ligand formation constant or determination of kinetic stability of complexes یہ سارے quantitative applications ہیں uv visible spectrometer کی یہاں تک آپ یہ سمجھ چکے ہوں گے uv visible spectrometer کس مقصد کیلئے utilize ہوتی ہے اب آگے چل کے ہم دیکھیں گے آگلے lecture لیکچر میں دیکھیں کہ quantitative determination methodology کیا ہے کیا method ہے آپ کیسے یہ پورا کام کرتے کیسے ہیں اور اس کا بیر لیمبر لاغ کو بھی ہم اپلائی کریں گے یہ ہمارا اگلے لیکچر ہوگا اس پر quantitative determination methodology پر آج تک اور وہ ہمارا uv visible spectrometer پر last lecture ہوگا فیل وقت اتنا ہی thank you so much اللہ حافظ جاتے جاتے آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ کو کوئی question ہو آپ comment section میں پوچھئے میں آپ کو بہت جلد reply کروں گا اس کے answer اچھا اس کے علاوہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک subscribe نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے ہماری ویڈیو کو like کجئے comment کجئے یہ آپ کی طرف سے ایک small سی favor ہوتی ہے جو آپ اس کے بدلے میں ہمیں کر سکتے ہیں یہ ہمارے لئے source of motivation بھی ہوتا ہے اس سارے کے پیچھے تنگدہ ہوتی ہے تو اگر آپ subscribe like comment کل ریکل دیتے ہیں تو ہمارا حسلہ بڑھ جاتا ہے ہمارا دل بڑھ جاتا ہے دل پاؤ کے بجائے کلو کا ہو جاتا ہے تو اس وجہ سے آپ سے گزارش ہے کہ سوالے سے ہمیں support کریں thank you so much اللہ حافظ